تو ہم سب بھی دیکھتے ہیں کہ یاموشی سوسکے کے ساتھ میں اپنی لڑائی کو لڑ رہا ہوتا ہے اور تب ہی یاموشی اپنی پاور کو بڑھاتے ہوئے اپنی دوسری فارم پر ٹرانسوم ہو جاتا ہے جو دیکھ کر سوسکے کہتا ہے کیا بات ہے یہ ہوئی نہ بات سیان گاڑ یاموشی تمہاری یہ طاقت کاف اللہ جواب لگتی ہے جس کے اوپر یاموشی کہتا ہے وہ تو تمہیں میں بتاؤں گا کہ آخر میری یہ طاقت کیا کر سکتی ہے اور کیا نہیں اور تب ہی ہم سب ہی دیکھتے ہیں کہ لڑکس یاموشی کے اوپر اپنا حملہ کرنے کے لیے جاتا ہے لیکن یاموشی اس کے وار کو روکتے ہوئے اس پر اپنا ایک جو رو کا ہٹ کرتا ہے جس سے لڑکس نہیں بچ پاتا وہ چوٹ کھا کر کافی دور گر جاتا ہے اور تب ہی ہم دیکھتا ہے کہ سوسو کے بھی یاموشی کے اوپر اپنا حملہ کرنے کے لیے آتا ہے لیکن یاموشی اس کے حملے کو بھی روکتے ہوئے کہتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں آج بھی وہی یاموشی ہوں جو کی ہر کام کو شانتی سے کرنے کے بارے میں سوچتا ہوں نہیں میرا ایک ہی بیٹا تھا کاغویا جسے تم نے ختم کر دیا اور اس کے سجا اور اس کا انجام آج تمہیں بھگتنا پڑے گا یہ کہنے کے بعد یاموشی سوسو کے کے اوپر بھی اپنا ایک جو رو کا پنچ کرتا ہے جس سے سوسو کے بھی کافی دور جا کر گر جاتا ہے لیکن لوکس اور ساتھی میں سوسو کے دوبارہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور تب ہی یاموشی کہتا ہے ہاروکا پیچھے اٹ جاؤ یہ دونوں میرے شکار ہیں میری لڑائی کے بیچ میں بلکل بھی متانا جس کے اوپر ہاروکا کہتا ہے یاموشی آخر بھلا تم یہ کیا بات کر رہے ہو بھولو مت کہ وہ دونوں لوگ کون ہیں برسو پہلے انہوں نے کیا کیا تھا جس کے اوپر تب ہی سوسو کے بھی کہتا ہے تمہارا ساتھی سیئن ایک دم سئی کہہ رہا ہے اگر تم ہم سے اکیلے لڑنے کے بارے میں سوچ رہے ہو تو اس بات کو مت بھولنا کہ ہم دونوں کون ہیں جس کے اوپر یاموشی کہتا ہے لگتا ہے کہ تم لوگ مجھے بھول رہے ہو کہ میں کون ہوں ایسے ہی مجھے پہلا سوپر سین گارڈ نہیں کہا جاتا میں تم دونوں کو بتاتا ہوں کہ آکر اس کے پیچھے کا کارن کیا ہے یاموشی یہ کہنے کے بعد اپنی پاور کو بڑھاتا ہے اور وہ اکیلا ہی سوسو کے اور لوکس کے اوپر اپنا حملہ کرتا ہے ہم دیکھتا ہے کہ لوکس بڑی تیجی سے یاموشی کی طرف بڑھتا ہے لیکن یاموشی اس کے حملے سے بچتے ہوئے لوکس پر اپنا ایک کی بلاشت کر دیتا ہے جس کے کارن وہاں پر ایک دھماکہ ہوتا ہے لوکس اس سے بچ نہیں پاتا اور تب ہی یاموشی بڑی تیجی سے سوسو کے کی طرف جانے لگتا ہے وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے اوپر اپنا جو روکہ پنچ کرتے ہیں جس سے وہاں پر ایک دھماکہ ہوتا ہے وہ دونوں ہی کچھ قدم پیچھے اٹ جاتے ہیں لیکن یاموشی رکنے کا نام نہیں لیتا وہ تب ہی اپنا ایک کافی بڑا کی بلاشت کرتا ہے سوسو کے کے اوپر جس سے وہاں پر ایک کافی بڑا دھماکہ ہوتا ہے لیکن سوسو کے دھوئے کی بیچ میں سے یاموشی کے سامنے پہنچتے ہوئے یاموشی پر ایک جو روکہ پنچ لگاتا ہے جسے یاموشی بلوک کرتا ہے لیکن ترندباد لوکس یاموشی کے اوپر اپنا ایک وار کرتا ہے جس سے اس بار یاموشی نہیں بچ پاتا وہ کافی دور جا کر گر جاتا ہے لوکس لگاتار اپنی پاور کو بڑھاتے ہوئے یاموشی کے اوپر اپنے کئی سارے وار کرتا ہے لیکن یاموشی دوبارہ کھڑا ہوتا ہے یاموشی ان سے بھی ہم لوگ کو چیرتا ہوا لوکس کے سامنے پہنچتا ہے اور یاموشی کہتا ہے کیا بس اتنے سالوں میں تم صرف اتنا ہی کر پائے ہو اور تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھے روک سکتے ہو اور ہرا سکتے ہو یاموشی یہ کہنے کے بعد کافی جو روکا ہٹ کرتا ہے لوکس کے اوپر جس سے لوکس نہیں بچ پاتا وہ کافی دور جا کر گر جاتا ہے اور تب ہی یاموشی اپنی پاور کو بہت ہی تیجی سے بڑھاتے ہوئے سوسکی کے اوپر اپنا حملہ کرتا ہے لیکن سوسکے یاموشی کے سبھی وار سے بڑی آسانی سے بستا ہے یاموشی اور سوسکے ایک دوسرے کے اوپر اپنا جو روکا پنچ کرتے ہیں جس سے وہ دونوں ہی کچھ قدم پیچھے اٹھتے ہیں اور تب ہی سوسکے مسکراتے ہوئے کہتا ہے کیا بات ہے یاموشی تمہاری یہ طاقت لا جواب ہے مجھے اس کی امید بلکل بھی نہیں تھی کہ تم جیسا سیئن اتنا طاقت ور بن سکتا ہے کیونکہ نہ ہی تم کوئی لیجنڈری سیئن ہو اور نہ ہی تم کسی خاص سیئن پرجاتی سے بلانگ کرتے ہو جس کے اوپر یاموشی کہتا ہے مجھے کسی بھی سیئن پرجاتی سے ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں ایک سیئن ہوں یہی میرے لیے کافی ہے سمجھے یہ کہنے کے بعد یاموشی اور سوسکے اپنی پاور کو بڑھاتے ہوئے ایک دوسری کے اوپر اپنا کافی طاقتور وار کرتے ہیں جس سے وہ دونوں ہی کافی دور جا گرتے ہیں یاموشی ترند کھڑا ہوتا ہے اور سوسکے بھی وہ دونوں ہی دوبارہ ایک دوسری کے اوپر اپنے کئی سارے وار کرنے لگتے ہیں لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ لوکس کھڑا ہوتا ہے اور وہ یاموشی کے پیچھے سے ایک کافی بڑا کی بلاشٹ کرتا ہے لیکن تب ہی ہاروکا بیج میں آتے ہوئے اس کی بلاشٹ کو روکتے ہوئے کہتا ہے پیچھے سے وار کیا کرتے ہو دم ہے تو یاموشی میں سامنے سے وار کرو یا پھر تم اس کی طاقت کو دیکھ کر ڈر چکے ہو یہ کہنے کے بعد ہاروکا دوبارہ سائیڈ ہو جاتا ہے اور تب ہی یاموشی کہتا ہے میں نے تم سے کہا تھا نا میری لڑائی کے بیچ میں مت آنا ہاروکا اور تب ہی سوسوکے جیسے یاموشی پر اپنا ایک پنچ کرتا ہے یاموشی وہاں سے ہلتا نہیں ہے اور وہ بس سوسوکے کو دیکھتا رہتا ہے جس کارن سوسوکے کچھ قدم پیچھے اڑ جاتا ہے یاموشی پلک جھپکتے اس کے سامنے پہنستا ہے اور یاموشی کہتا ہے تم نے کاغویا کے ساتھ میں جو کچھ بھی کرا اس کے سجا آج میں دوں گا اور تمہاری آنکھوں کے سامنے یاموشی سوسوکے کے اوپر ایک کافی جوروں کا پنچٹ کرتا ہے جس سے سوسوکے کافی دور جا کر گر جاتا ہے لوکس بڑی تیجی سے یاموشی کے اوپر اپنا حملہ کرنے کے لیے جاتا ہے لیکن یاموشی اس کے وار سے بچتے ہوئے لوکس کی گردن کو کافی جوروں سے پکڑ لیتا ہے اور تب ہی یاموشی کہتا ہے کھڑے ہو جاؤ سوسوکے اپنی آنکھوں سے دیکھو اپنے ساتھی کی موت کو اور میں تمہیں بتا دوں کہ اس کے بعد تمہاری ہی باری ہے سوسوکے یاموشی لکس کی گردن کو بہت ہی جوروں سے دباتا ہے لوکس کافی جوروں سے چلانے لگتا ہے اور تب ہی یاموشی اس کی گردن کو توڑ دیتا ہے جس سے لوکس وہیں پر مارا جاتا ہے اور یاموشی اسے کافی دون پینکتے ہوئے اس کے اوپر اپنے کی بلاسٹ کرتا ہے جس سے وہاں پر ایک دھماکہ ہوتا ہے اور لوکس کا نام و نشان وہیں پر پوری طریقے سے مٹ جاتا ہے اور تب ہی یاموشی کہتا ہے میرے بیٹے کاغویا کے ساتھ میں جو کچھ بھی تم دونوں نے کیا اس کے بعد میں اس پورے برہمانڈ میں تمہارا نام و نشان تک نہیں چھوڑوں گا سمجھے جو دیکھ کر سو سکے کافی زیادہ چوک جاتا ہے اور تب ہی سو سکے کہتا ہے کیا اس نے اس نے لوکس کو اتنی آسانی سے ختم کر دیا لیکن بھلا کیسے کیا واقعی میں یہ سیئن گاڈ اتنا زیادہ شکتی شالی بن چکا ہے مجھے تو اپنی آنکھوں میں یقین نہیں ہوتا کیا میں اس کا سامنا کر سکتا ہوں پچھلی بار یہ اتنا طاقتور نہیں تھا جس کے پر یاموشی کہتا ہے کیا ہوا کیا تم میرے اس طاقت کو دیکھ کر ڈر گئے لیکن میں تمہیں ایک بات بتانا چاہوں گا اتنے سمجھے تک میں نے تو اپنی اصلی طاقت کا استعمال شروع بھی نہیں کیا یاموشی کہتا ہی وہاں سے گائب ہو جاتا ہے جو دیکھ کر سو سکے کافی زیادہ حیران ہوتا ہے اور تب ہی یاموشی اچانک سے سو سکے کے سامنے آتے ہوئے اس کے سر کو بہت ہی جور اسے پکڑتا ہے اور سو سکے کا سر جمین پر دے مارتا ہے جس سے وہاں پر ایک دھماکہ ہوتا ہے یہ سبھی دیکھ کر سو سکے کافی زیادہ گھبرا جاتا ہے اور تب ہی یاموشی سو سکے کے اوپر اپنے ایک جور رکی کیک کرتا ہے جس سے سو سکے کافی دور جا کے گر جاتا ہے اور یاموشی کہتا ہے سمجھے آ چکا ہے کہ اب تمہارا بھی خاتمہ میرے ہی ہاتھوں ہوگا سو سکے یہ کہنے کے بعد یاموشی اپنی پاور کو بہت ہی جادہ بڑھانے لگتا ہے یاموشی اپنے ایک کافی بڑا حملہ کرتا ہے سو سکے کے اوپر جس سے تب ہی وہاں پر ایک کافی بڑا دھماکہ ہوتا ہے اور جیسے ہی وہاں سے دھوا ہٹا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ سو سکے وہاں پر نہیں ہوتا جو دیکھ کر ہاروکا کہتا ہے یاموشی کیا تم نے کر دیا کیا تم نے اس سو سکے کو بھی ختم کر دیا تمہاری طاقت تو لا جواب ہے یاموشی اپنے نارمل روپ میں آ جاتا ہے اور یاموشی کہتا ہے نہیں میں ایسا نہیں کر پایا کیونکہ وہ ڈرپوک یہاں سے بھاگ گیا لیکن آکھر وہ کب تک بھاگے گا وہ اس ملٹی ورس کے اندر ہی ہے اور جب وہ دوبارہ میری آنکھوں کے سامنے آئے گا میں اسے نہیں چھوڑوں گا بلکل بھی نہیں جس کے بعد ہم سبھی یوزاکی کو دیکھتے ہیں جس کے پاس ساری سوپر ڈرائگن بول ہوتی ہے اور وہ ہارونوں کے پاس جا رہا ہوتا ہے اور تب ہی یوزاکی کہتا ہے تو آخر کار اس ظالمہ کے پاس سے یہ ساری سوپر ڈرائگن بول لینے میں مجھے زیادہ سمن نہیں لگا اور اب ان ساری سوپر ڈرائگن بول کی مدد سے ہارونوں اور بھی جیادہ شکتی شالی بن جائیں گا اور اس نے جو مجھے کام بولا تھا وہ بھی پورا ہو جائے گا یہ کہنے کے بعد یوزاکی کافی جوروں سے ہست ہوئے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے لیکن تب ہی یوزاکی کے سامنے اکومو آ جاتا ہے جسے دیکھ کر یوزاکی کافی حیران ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کیا فادر آف سیین تم یہاں پر آخر تم کیا کر رہے ہو جو سنکر اکومو کہتا ہے میں کیا کر رہا ہوں ایسا لگتا ہے کہ تمہارے پاس میری کچھ چیج ہے جو تو میں مجھے چپ چاپ لوٹا دینی چاہیے نہیں تو میں تمہاری وہ حالت کروں گا جس کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتے جس کے اپر یوزاکی مسکراتے ہوئے کہتا ہے مانا کہ تم فادر آف سیین ہو لیکن میں بھی ایک فالن اینجل ہوں آ جاؤ فادر آف سیین دیکھتے ہیں کہ آخر کار تم میرا کیا بگاڑ پاتے ہو جس کے اپر اکومو کہتا ہے تمہاری ایک بہت ہی بڑی غلط فہمی ہے لیکن چنتہ مت کرو اس غلط فہمی کے ساتھی ساتھ میں تمہیں بھی ختم کر دوں گا اور تمہیں معلوم چلے گا کہ آخر کار فادر آف سیین کون ہے لیکن دوسری اور ہم سبھی آقا گینو کو دیکھتے ہیں جو کی اس سمیے پر ایک شخص کے ساتھ میں ہوتا ہے اور تب ہی آقا گینو شخص کو لے کر زینوسامہ کے ملٹی ورس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور تب ہی وہ شخص کہتا ہے کیا ہوا آخر بھلا تم رکھ کیوں گئے آقا گینو جس کے پر آقا گینو کہتا ہے مجھے بتاؤ کہ آخر بڑے بھائی کہاں پر ہے بڑے بھائی کے بینہ ہم اس ملٹی ورس میں جائیں گے تو ہم زندہ نہیں بچ پائیں گے سمجھے جس کے پر وہ شخص کہتا ہے چنتہ مت کرو تمہارے ساتھ میں ہوں اور جب تک تمہارے ساتھ میں ہوں تمہیں کوئی کچھ نہیں کر پائے گا تو چلو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کہنے کے بعد وہ شخص زندہ ساما کی یونیورس میں چلے جاتا ہے جو دیکھ کر آقا گینو کہتا ہے تم ایک بہت ہی بڑے بے وکوف ہو جب انہوں نے بڑے بھائی اسی گامی کو نہیں چھوڑا تو آخر وہ ہم دونوں کو کیا ہی چھوڑیں گے امید کرتا ہوں کہ بڑے بھائی جل سے جلد آ جائے اور تب ہی آقا گینو اور وہ شخص زندہ ساما کے ملٹی ورس میں چلے جاتے ہیں اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں رائزو کو جو کی کہتا ہے لگتا ہے کہ میرا انتظار اب ختم ہوا کوئی تو یہاں پر آ رہا ہے اس بات کو میں محسوس کر سکتا ہوں چلو دیکھتے ہیں کہ آخرکار میرا سامنا کس سے ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ رائزو ملٹی ورس کے انٹرنس پوئنٹ پہ کھڑا ہوتا ہے